نمسکار دوستو آج بتاؤں گا کہ کیسے آپ جسٹ ر9 اور جسٹ ر9 سے جسٹ پوٹل پہ فائل کریں گے فینیسے لئے 22 کیلئے جسٹ ر9 اور جسٹ ر9 سے لائیو ہو گیا ہے سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا آپ کو فائلنگ کے لئے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا اس وڈیو کے اندر سب سے پہلے جسٹ ر9 فائل کریں گے اس کے بعد جسٹ ر9 سے تو چلیے سمجھتے ہیں کیسے فائل کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا لگن کیسے فائل کرنا ہے آج میں آپ کو step by step بتاؤں گا آپ کو service میں جانا ہے return میں جانا ہے annual return میں جانا ہے annual return میں جانے کے بعد by stage financial year لے لیں گے search پہ کلک کریں گے پھر prepare online پہ جائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں no پہ کلک کر لیں گے nil کی فائل نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی 9 کھل جائے گی ٹھیک ہے چلیے اس کو step by step بھریں گے اس سے پہلے بتنا چاہوں گا جو بھی بھائی بندوں میرے چینل پہ پہلی بار ہیں اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا subscribe کر لیجئے سارے ساتھ bell icon پہ بھی click کر لیجئے gstr9 کو بھرنے سے پہلے آپ کو اپنی returns کو reconcile کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو اپنی r13b gstr2b gstr2a gstr3b یہ سبھی match کرنے پڑے گی پلس آپ کو اپنی books بھی match کرنے ہوں گی ٹھیک ہے دیکھو میں نے اس پرکار سے یہ reconciliation بنایا ہے gstr9 کے لیے جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے reconciliation ہے taxable value کا مطلب sale کا arbon میں جو sale دکھائی 3b میں sale دکھائی اس کا reconciliation دیکھ سکتے ہیں یہاں difference 0 ہے پلس جو آپ کی financial statement میں مطلب balance sheet میں sale ہے profit and lose account میں جو sale ہے اس کا reconciliation then اس کے بعد جو books کے اندر sale ہے اور 3b میں جو sale دکھائی اس کا reconciliation ٹیک ہے یہاں پہ differences میرے 0 ہے یہاں نے کے بعد tax کا reconciliation ہوتا ہے جو sale کو پر tax بنا تو r1 میں جو tax بنا جو 3b میں tax بنا اس کا ہو گیا difference 0 books میں جو tax بنا اور جو 3b میں بنا اس کا difference ہو گیا 0 ایسے آپ کو دیکھنا ہے difference ہے تو آپ کو اس کو explain کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے short payment کر رکھی ہے تو payment بھی کرنا ہوگا میرے case میں کوئی بھی difference نہیں ہے itc کی بات کریں تو یہ دکھو 3b کے انصاف سے اور اس پر 2b کے انصاف سے 2b یا 2a بولو دونوں ایک ہی چیزیں میرے ہیں میں نے 2a بھی 2a بھی دیکھا ہے basically 2a بھی چیک کیا ہے تو جو differences ہے میرے والے میں تو 0 ہے وہ سبتہ آپ کے والے میں transaction زیادہ ہو differences ہو تو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو یہ جو difference ہے itc کا وہ کس وجہ سے ہے extra claim کر لیا یا اس year کا itc next year لیا یا پچھلے سال کا itc اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے ایسے match کرنا ہوگا کئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آپ میں سے کسی کا rcm کی sale ہو یا rcm کی supply ہو تو rcm کی reconciliation بھی کر سکتے ہو آپ ایسی بنانا ہوگا آپ کو 3b میں کتنا rcm ڈکھایا یا books میں کتنا rcm ہے 3b میں کتنا پیک ہی ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ basic reconciliation ہے اس کے basis پہ ہی کام ہوتا ہے یا gst n کی filing ہوتی ہے annual 3b ہے یہ دیکھو یہ دیکھتا ہے annual pdf میں دیکھتا ہے حالانکہ یہ annual r1 ہے اور یہ دیکھو یہ annual 3b ہے تو یہاں سے آپ کو summary مل جائے گی annual r1 اور 3b کا کوئی difference ہوگا تو آپ check کر سکتے ہیں یہ table et document ہوتا ہے table et میں جو input آ رہا ہے اس کو آپ invoice wise دیکھ سکتے ہیں اس کو download چیک کر سکتے ہیں کہ invoice کا ٹھیک ہے تو اس کی بھی reconciliation کر لینا 9 file کرنے سے پہلے یہ ساری reconciliation جو بتا رہا ہوں کرتے رہنا میں آپ کے سامنے live 9 file کر کے بھی دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آتے ہیں table number 4 table number 4 کے اندر جو during the year آپ نے sale دکھائی وہ آتی ہے b2 c sale کتنی ہے آپ کی یہ b2 c sale ہے b2 b2 sale to basically یہ میری jstr1 سے اٹھ کے آئیے تو میری sale آئیے ہے اگر reconciliation بنا رکھا ہے تو اسے check کر سکتے جیسے میں reconciliation بنا رکھا ہے تو میں اپنی اگر sale چاہوں چاہوں 26 62 رکھا ہے ٹیکس کی بات کرے تو 40 199 یہاں پہ آجاتے ہیں یہ دخو 40 200 وہ 199 point something ہے تو 200 ہی آجائے 12 388 12 30 80 دیکھو یہ sale تو اگر ہو گیا اس میں میری نہ کوئی debit note ہے نا create note ہے na export supply اپ کے کچھ ہوتی ہے تو check کر لی میں basically اس طرح کی supply جس کے اوپر tax pay بنا ہے table number 4 میں دینی ہوتی ہے اس طرح کی supply جس کے اوپر tax pay بنا ہے یہاں B2B B2C کی supply کوئی zero rate supply ہے تو with payment of tax with payment of tax deemed export ہے وہ advance جس کے اوپر tax pay بنا ہے RCM کی supply ہوگی تو اس کو یہاں دکھائیں گے اور جو اوپر supply دکھائی ہے ان سے related کوئی credit note debit note تو اس کو یہاں دکھانا ہوتا ہے تو اس طرح کی detail بھی نہیں ہے ہمارے پاس back to GST 9 table number 5 میں میں ایسی supply کی ڈیٹیل جاتی ہے جس کے اوپر tax pay نہیں بنتا ہے جیسے zero rated supply مطلب export without payment of tax سے تو آئے گا supply جس کے اوپر tax جو ہے ریسیپنٹ پے کرے گا ریواز چارج بیسز پہ آپ کو یہاں نکھانا ہے مطلب ایسی supply جہاں پہ ریسیپنٹ جو ہے وہ rcm basis پہ tax pay کر رہا ہے تو اس طرح کی supply آپ یہاں دکھائیں گے اگر transporter registered ہے اور rcm bill کاٹ دیتا ہے تو اس case میں recipient جو ہے rcm basis پہ gst pay کرتا ہے ایسے case میں آپ اس طرح کی supply کو یہاں دکھانا ہے ٹھیک issue کیا ہے ان supply کے respect میں جو اوپر a سے لے f تک ہے تو وہاں debit note کیا ہے تو کوئی amendment ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں گورنمنٹ نے کیا بولا تھا میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ دیکھو help والے میں جاؤوگے ایک option دیا تھا اس کے اندر کی بھائی exempt والے table سے related ہے exempt والے table ہے d 5 d to aggregate value جو ہے exempt کا non gestion supply کا وہ declare کر سکتے ہو آپ یہاں پہ تو non gestion supply nail related supply ان سبھی کو declare کر سکتے ہو یہاں پہ d والے kolum میں exempted والے سپلائی ہے یہ annihilated supply ہے یہ exempted supply ہے اس کو دیکھ ہے تو exempted والے میں اس طرح کی supply کو report کر سکتے لیکن میں بتا دوں آپ کو problem کہاں آتی ہے ہم لوگ تو daily اس طرح کی problem کو face کرتے ابھی notice آرہا gst notice آرہ اور 9 کے basis پہ آتا ہے اگر 9 میں غلط figure بھر دو گے تو اس کو اٹھا کے notice کر لیتے اور DRC 1 بیج دیتے notice کے روک میں تو جب بھی آپ exempt supply دکھاتے ہو جیادہ تر cases میں یہ ہو رہا ہے اگر آپ exempt supply دکھاتے ہو تو notice دی 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 تی ری رویل اندر اس کا notice دی 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 پھر آپ کو explanation دی نہ ہوتا ہے تو ان سب سے بچنے کے لیے اگر آپ exempted supply نہیں ہے nil rated supply یا non jst supply including no supply تو آپ اس ہی table میں report کرو جو nil rated supply یا non jst supply ہے آپ exempted والے بہت رول 42 43 کے اندر آپ reversal کرنا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو notice آئے گا DRC 1 मे notice دے سکتے ہیں assessment 10 मे notice دے سکتے ہیں تو یہ notice جو ہے وہ بہت لوگوں کو آرہ ہے اگر گلت supply declare کر دیتے ہیں 9 میں تو اکنی بڑے دھیان سے اس کو DRC 1 دیا جاتا ہے table number 6 کیا بولتا basically table number 6 a کی بات کریں تو یہاں پہ gstr3 b جو آپ نے پورے سال file کیا ہے اس سے اٹھ آتا ہے itc اور table a سے اٹھ 4 a سے تو جو آپ کا input آیا اس میں سے آپ کو vifur gishin دینا ہوتا بھئی input کا کیا ہے capital goods کا کیا input service کا کیا ہے اور میں آپ کو مجھے کی بات سمجھنا اس میں logic کیا ہے اور کیسے government یہاں پہ نوٹ بھی 9 کے جاتا ہے یہاں پہ table number sum آئے 4 a 3 remote کیا آتا ہے 4 a a sum یہ table آپ report کر رہے ہو یہ یہ ویلیو کو اٹھاتا ہے 4 میں بولتے ہیں کہ یہ table number 4 a input اٹھ کے آگیا اس میں سے آپ کو یہاں پہ wifur gation دینی ہے کہ input کا کتنا capital goods کا کتنا input service کا کتنا ہے پہلے والے میں اگر registered person س supply آپ نے لی ہے invert supply آپ کی مطلب basically normal purchase ہے تو اس میں سے divide کر دو کہ input capital good کتنا input service کتنا ہے اور گورنمنٹ نے اس میں relaxation یہ دی دی تھی capital goods کو to vifur gation کرنا mandatory ہے الگ سے input service میں option یہ ہے کہ input service کو ایک column میں دے سکتے ہو ٹھیک ہے اسی پر قرصے اگر invert supply ہے unregistered پرسن سے reverse charge والا ہے تو اس کی detail invert supply ریجسٹر پرسن سے reverse charge والا ہے اس کی مطلب RCM والا ITC اگر registered سے ہے تو unregister سے تو یہاں دینا ہوتا import goods کا ITC ہے تو یہاں آئے گا SCZ including SCZ اور import service کا تو یہ including SCZ اور input from IHD سے ہے تو اس کی vifurcation یہاں دینی ہوتی ہے reclaim ITC ہے کوئی reclaim ITC ہے ٹھیک other than B above B کے جو B میں report کیا اس کے alاوہ ریکلم ITC ہے تو اس کی detail آپ دینی ہوتی ہے اس کے basis پہ آپ یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ بتا دوں sale جو میری اٹھ کئی آئی وہ correct ہے بلک lock کے اس کو میں چھیڑوں گا اپنی کیونکہ میری automatic اٹھ کے آرہی ہے مجھے اس میں کچھ کرنا نہیں بھرنا ہی نہیں یہ چلے گا لیکن table number 6 میں جو detail آرہی ہے ITC مجھے यह وائی فرگیشن دینا تو یہ میرا جتنا بھی ITC ہے total میرا input کا ہے چلیے میں اس کو report کر لیتا ہوں input والے میں کر رہا report 13 427 0.13 24 813 0.21 ٹیک ہے یہ 3 2 آیا اس کو پورا input میں report کر دیا اب نیچے آئیں گے 0 ہو گیا کوئی credit نہیں train 1 کا train 2 کا یہاں دینا ہے کوئی اور ITC جو ہے specify نہیں ہے تو وہ دینا ہوتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں ہے save پر klik کریں ok کر لیں back to GST 9 3 table ساتھ so table number 7 میں اگر آپ نے کوئی ITC reverse کیا یا inelisible ITC ہے جو آپ نے اس financial year کے اندر ITC reverse کیا اس کی ڈیٹیل دیں گے دیکھو normal reversal ہے کوئی کوئی اگر آپ کی normal reversal ہے سرط table number 6 کے اندر reversal کی ڈیٹیل آتی نہیں ہے یہ net ITC اٹھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں بتا دوں gstr 3b کے table 4 a کا total sum اور یہ دیکھو میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھو آ جاتے table 4 پہ یہ 4 a ہے تو یہ reversal ITC لیا اب reversal والی تو detail b میں ہوتی ہے reversal کی ڈیٹیل تو اٹھائے گا نہیں table 4 میں آپ نے جو report کیا reversal سے پہلے والی value table number 6 اٹھائے گا اور table number 7 میں آپ reversal کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے تو credit node کا کوئی reversal ہے تو آپ other والے report کر لو اس کے الابہ اور کوئی other reversal ہے create node کے علاوہ reversal ہے section 17 sub 5 5 to آپ report report کرو rule 42 43 تو یہاں کرو common credit 37 39 то یہاں report کرو train 1 train 2 تو یہاں report کرو ٹھیک تو total reversal آپ کا یہاں پہ آ جائے گا net ITC میں اس اس کو less کر لے گا تو آپ کو reversal یہ during the financial year جو آپ نے کیا وہ c next year میں claim کیا ہے تو اس ki reporting آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں 2B دیکھ لیں 2B سے آپ پتہ لگ جائے کہ اس year کا ITC میں next year لیا ہے تو وہاں سے clear ہو جائے کون جو اس year کا next year لیا ہے اس کے بعد یہ table ہو گئی ok اب یہ جب report کر دیں تو net ITC یہاں نکلے گا کوئی ITC available ہے اس کی detail یا import of goods کا including SCZ تو اس کی detail یہاں لیں 7 number ہو گیا 8 number 9 پہ بات کر 9 9 basically tax payable or tax cash اور ITC اس کی detail آپ کو یہاں دکھے گے back to GST 9 پہ آئیں گے table number 9 ok ہو گیا table number 10 اور 11 کی بات کریں table number 10 میں supply declare کرنی ہوتی ہے کوئی amendment کر یہ اس کے طرح کوئی supply net of debit note اس کی detail کوئی supply گھٹا ہے create note detail کو ITC reversal کیا ہے یہ ساری کب کیا ہے آپ نے یہ ساری جو transaction ہے اس سال کی next year میں کیا next financial year میں 22 ساری آپ پاس سپورٹ ہنا چاہی آپ سب کی reconciliation بنا ہو تاک problem نہ آ ٹھیک 10 11 12 13 table number 14 کی بات کریں تو tax pay and pay 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 a deal is to چھوڑ دو میری video جا کے ضرور دیکھو جو میرے GSTR notification پر بنایا ہے 22 33 के لئے कون کون si table mandatory ou ھ سپلائی ہے جو ورکر کے ہاں سے تو اس کی ریٹیل دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی سپلائی ہماری نہیں ہے اوکے کر لیا سیو کر لیا ابھی بیکٹو جی ایسے نین پہ آئیں گے ٹیبل نمبر سترہ جو کی بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹیبل نمبر سترہ مینڈیٹری کر دیا دینا ہی ہوگا ایجیسن وائز ریپورٹ دینی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے گوڈز این ساویسز کی اس کی ریپورٹنگ آپ کو کرنی ہوگی اب اس کی ریپورٹنگ کے لیے کیسے بنایے بھائیں ریپورٹ کیسے اس کو پرپیر کرے کیونکہ اس کی ریپورٹنگ جو ہے وہ ایجیسن کوڈ بہت سارے ہوتے ہیں تو کیسے اس کو بھرا جائے حالانکہ جو انویٹ سپلائی ہے پرچیز کے اوپر لیا یہ تو آپشنل ہے لیکن سیل والا بھرنا ہی پڑے گا آپ کو ایجیسن کوڈ کی ریٹیل دینی پڑے گی سیل والے کی کیونکہ ایجیسن کوڈ کی سیل میں کور ہوتی ہے تو اس کے کے لیے ابھی ایک میں میتھڑ بتاؤں گا اس میتھڑ اس کو بھریں گے چلی سمجھاتا ہوں میتھڑ کیا ہے یہاں تک ہم نے بھر لیا ہے اور میں اس کو کرتا ہوں کمپیوٹ لیابیلٹی پہ کلک یہ بولا بیٹو بی سپلائی دیر فر نوڈیفیکشن نمبر یہ ایجیسن کوڈ دیکھو سترہ نمبر بھرنا جو ہے وہ ضروری ہے بول دیا اس نے بھائی سترہ نمبر ٹیبل بھرو یہ مینڈیٹری ہے ایجیسن وائز کوڈ کی ڈیٹیلز بھرو مینڈیٹری ہے تو ریفریش کرتے کے ساتھ ہی کمپیوٹ لیابیلٹی پہ آپ کو یہ ایرر دکھائے گا چلیے بھریں گے تو اس کو بھرنے کے لیے میں ٹیلی پہ آؤں گا اگر ٹیلی میں ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں یا جو بھی سوفٹیور مینٹین کر رہے ہیں آپ وہاں پہنچ جانا اور ایک ریپورٹ نکال لے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جی ایس تی ارون میں آگے اور میں یہاں پہ 22 نکال لیتا ہوں یہاں سے ایچ ایسن سمری کی ریپورٹ نکال لیں گے یہاں آگے کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے دیکھو میرے پاس کوئی ایرر نہیں ہے یہاں پہ کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے نیچے آنگے ایچ ایسن سمری پیدا دیں گے یہ دکھو ہے ایچ ایسن سمری آگیا ایف فائب کر لینا سمری دیکھ لینا اس ڈیٹیل کو بھریں گے کہاں بھریں گے ٹول میں بھریں گے اور ٹول کے ذریعے یہاں پہ ایمپورٹ کریں گے جس سے آپ کا ٹائم بچے گا اور کم سے کم ٹائم میں آپ ایچ ایسن کوڈ کو نائن میں ڈال پاؤ گے تو کرنا کیا ہوگا آپ کو ڈاؤن لوڈ سیکشن میں جانا ہے آف لین ٹول پہ جانا ہے جی ایس جی ای نائن آف لین ٹول پہ جانا ہے اس کو کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ ٹیک ہے سو میں نے کر رکھا ہے ڈاؤن لوڈ اور میں اس ڈیٹیلیٹی کو کرنے جا رہا ہوں اوپن چلیے ڈیٹیلیٹی کو کر لیتے ہیں اوپن سب سے پہلے یہاں لکھ لیں گے ڈی ایس ٹی نمبر چلیے لکھ لیتے ہیں ڈی ایس ٹی نمبر ڈی ایس ٹی نمبر لکھنے کے بعد یہاں سے لینا ہے فرینشل ایر فرینشل ایر بائی سٹیج آجانا ہے آؤٹ وڈ میں باقی ساری ڈیٹیلز ہے یہاں سے سیدھا آجاؤ اچشن پہ یہاں آنے کے بعد کرنا کیا ہے بتا دیتا ہوں آپ ایک کام کرو پہلے نا یہاں پہ آنے کے بعد ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں ویلیڈیٹ کر کے ہوم پہ آکے اوپن کر لیتے ہیں جوشن فائل یہاں سے ایک جوشن فائل بنے گی نائن کی ہوم پہ آؤ دیش بور پہ آکے نائن کی جوشن فائل کو ڈاؤنڈڈ کر لیتے ہیں سرویس میں آجاؤ رٹان میں آجاؤ سرویس میں آجاؤ 22 سرچ پہ کلک کیا یہ پریپیر آن لائن پہ آجاتے ہیں آن لائن پہ نہیں آف لائن پہ جانا ہے بیکٹو رٹان سرچ پریپیر آف لائن ڈاؤنڈڈ پہ آکے یہاں سے جنریٹ کریں گے جوشن فائل کو تھوڑا سا ٹائم دے گا لگوک 20 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ لے گا اس فائل کو ڈاؤنڈڈ کرنے میں سو دوستو دیکھو یہ جنریٹ ہو چکا ہے جوشن فائل ابھی اس کو کرنا ہے ڈاؤنڈڈ ٹیک ہے ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد میں اسی فولڈر میں لیا آیا ہوں اس کو اور ایکسٹریکٹ بھی کر لیا ہے ڈیوٹیلیٹی پہ آ جائیں گے ڈیوٹیلیٹ آپ Yo brit gefragt ڈاؤنڈڈڈڈ ڈیوٹیلیٹ ڈیا ارر ڈیوٹیلی rendu ڈ اے گھرڈ اس پہ آئیں گے اللہ ڈیوٹیلیٹا ایف decisão ڈیوٹیلیٹ ڈازین اکیسٹریکٹ ڈیوٹیلیٹا ڈیوٹیلیٹ mini ڈیوٹیلل Mueller ڈیوٹیلیٹام ITC کی ڈیٹیل آگئی ہے دیکھو میں نے اس کو انپوٹ کو وائی فارگیشن بھی کیا ہے تو وہ بھی اٹھا لیا اس نے 7 میں کچھ نہیں ہے ادھر بھی لکھ کے آگیا تیبلیٹ میں یہ دیکھو ڈیریکٹ اٹھ کے آگیا ٹیک سپیڈ بھی آگیا پچھلے سال کا کچھ نہیں ہے ڈیفرینشیل کچھ نہیں ہے ڈیمانڈ ڈیفنڈ کچھ نہیں ہے کمپیشن سپلائی کچھ نہیں ہے ایچسن سمری پہ آجاؤ ایچسن سمری بنائیں گے کیسے بناؤ گے ٹیلی میں آجاؤ اس فائل کو میں کر رہا ہوں ایکسپورٹ ایکسل والے کو ایکسل میں کر لیں گے اس کو اور اسی جی ایسٹ نائن کے فولڈر میں رکھ لیتے ہیں اس کو یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے ایکسپورٹ یہ ایچسن سمری ہم نے کر لیا ہے ابھی نائن پہ آئیں گے نائن کی یوٹیلیٹی پہ آئیں گے یہاں یہاں ایچسن کوڈ پھر ڈسکرپشن تو میں اس ایچسن کوڈ کو کافی کر لوں گا اور ڈسکرپشن کو بھی کافی کر رہا ہوں اور یہاں کر رہے ہیں پیسٹ ٹھیک ہے یو کیو سی جو ہے وہ لکھنا ہوگا وہ لکھ لیتے ہیں سب ہی پیسٹ میں ہیں لاسٹ والا اینے ہے یہاں سے لکھ لیں گے پیسٹ اگر نہیں دیکھے تو بڑھا کرنا اس کو تھوڑا اٹی اور بڑھا کر لیا نائنٹی پہ لے گیا ہنڈرڈ پہ لے جاتے ہیں اور بڑھا کر لیا ڈسکرپشن آگیا یہاں دیکھ لیتے ہیں پیسٹ کا اپشن ہے گی نہیں پیسٹ ہے تو پیسٹ لے لیں گے یہاں اب ٹوٹلی پیسٹ ہے میرا بس یہاں پہ ایک آئے گا نائے نوٹ اپلی کے بل نائے کے جگہ پہ آپ ایک کام کر سکتے ہو اس کو چھوڑ سکتے ہو نائے کر لو یا ادرس کر لو اس کو ادرس کر لو چلو ادرس لے لیے اس میں دیکھ لیں گے کوانٹیٹی زیرو کر لیں گے ٹوٹل کوانٹیٹی پوچھ رہا ہے تو کوانٹیٹی یہاں سے لس لیتے ہیں اینے والے میں زیرو آ جائے گی کوانٹیٹی پیسٹ کر دیا اینے والے میں کوانٹیٹی زیرو کر دیا ٹیکسٹوال ویلو کی بات کریں ٹیکسٹوال ویلو یہ اٹھائے گا یہاں یہاں پہ سب پہ نو آئے گا کنسیشنل ریٹ پوچھ رہا ہے کنسیشنل ریٹ ہے گیا نائی تو یہاں پہ میں دیکھوں گا یہ کوئی زیرو پنٹ ون ہے باقی فائیو والا ہے یہ فائیو والا ہے سری یہ بھی زیرو پنٹ ون والا ہے کنسیشنل ریٹ ہے صرف باقی فائیو والا ہے سو جو فائیو والا ہے اس میں فائیو کر دیتے ہیں اسے سٹارٹنگ میں ہی ہو تھا اب آجاتے ہیں اٹیکس کی بات کرتے ہیں سی ایس آئی تینوں ہیں یہاں سے دیتے ہیں آئی جیسٹی سی ای جیسٹی ای جیسٹی کوپی کر کے آ جائیں گا یہ یہ آگیا اس کو بھی ایڈ ایڈ اوکی اب اس کو کرتے ہیں ویلیڈیٹ ایرر آ گیا دونوں نے کنسیشنل ریٹ میں آیا ہے اس کو نو کر کے چلتے ہیں رکنا جارہ اب دیکھتے ہیں ویلیڈیٹ کر کے ہو گیا ٹھیک ہے کنسیشنلیس نہیں ہوگا 0.1% والی سے لیا لیکن کنسیشنلیس نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ 0 آ گیا اگر میں یہاں پہ ایچیشن کو نہ لوں کوئی option ہے کیا اس کو ہٹا دیتے ہیں اگر دیکھتے ہیں ہٹا کیونکہ اچھا سرویس کا کوڑ ہے گوڑ ہے ہی نہیں سرویس کا کیس ہے یہ اٹا دو سرویس کا کیس ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ویلیڈیٹ کر کے سکسس پھولی ویلیڈیٹ ہو گئی شیٹ ٹھیک ہے کوئی بھی ایرر نہیں ہے go to home پہ آ جاؤ generate کر لو جیوشن فائل the error there are error validation sheet سب سے پہلے validate کر لیتے ہیں ساری شیٹ ٹھیک کیونکہ error آ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں وہی کہاں پہ error ہے validate validate یہاں پہ آ رہا ہے دیکھو یہ بول رہا ہے کہ یہ blank نہیں ہونا چاہیے 0 نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی reversal نہیں ہے تو اس کو blank چھوڑو چلو ہٹا لیتے ہیں اور کیا validate کر لیا successfully validate ہو گیا table number 8 validate ہو گیا 9 پہ آتے ہیں یہ validate ہو گیا 10 پہ آتے ہیں یہ بھی validate 14 پہ آتے ہیں یہ بھی validate successfully validate ہوتا جا رہا ہے 9 فائل کرتے وقت یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے آگے چلتے ہیں table number 17 پہ یہ ایک بار کر لیتے ہیں پھر سے validate successful 18 میں دینا ہی نہیں ہے چلیے اب آ جاتے ہیں سیدھا home پہ جنریٹ کرتے ہیں جویشن فائل اگ پوٹ successfully save ہوئی جویشن فائل اب آ جائیں گے portal پہ upload پہ آئیں گے اور یہاں سے کریں گے upload ڈیوڑ یہ ڈیوڑ 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 back to file return پہ جائیں گے یہاں سے بھی جائیں گے back اور یہاں سے آ جائیں گے بھائی return پہ میں یہاں سے select کروں گا service return annual return transfer year 22 tio pew prepare online آگیا یہاں سے no کر لیا next پہ کر لیں گے click ڈیوڑ 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 سارے ریٹیل پرانی والی ہوتی ہے تو جو بھی سیو کرنے کے بعد ڈاؤنڈوڈ کرتے ہو جیوشن فائل وہ لیٹس ڈاؤنڈوڈ ہوتی ہے ٹیبل نمبر ایٹ میں بھی دیکھو یہ وائفرگیشن ہو کے آ رہا ہے کوئی پروبلم ہی نہیں ہے ساری ٹیبل آپ کی اوکے ہے 7 اوکے ہے یہاں پہ کوئی ریورزل دیا نہیں ہے یہ اوکے ہے یہ اوکے سترہ میں دیکھو جو ہم نے ٹیبل ایک بھی اچھٹا چھوٹا نہیں ہے بیکٹو جی اچھٹ این پر چاہو تو آپ اچھٹ این کو میچ کرنے کیلئے اپنی سیل میچ کرو 26 223 پر یہ دیکھو 26 223 آئی جی اچھی ہو گیا چالے سیکشن مرڈ آڈوے یہ دیکھو چالے سیکشن مرڈ آڈوے بارہ تین سو اٹھاسی بارہ تین سو اٹھاسی تو اچھٹ این وائلی ٹیبل اوکے ہو گئی ہماری ابھی کمپیوٹ لیابیلٹی پہ کلک کریں گے دیکھو لیابیلٹی کی ریکویسٹ چلی گئی ہے ریفریش کریں گے اس کے بعد دیکھو یہ ریٹان ہو گئی ہے ریڈی فائلنگ کے لیے کیا کرنا ہے سیمپل ہے پروسید ٹو فائل یہاں پہ کیس لیجر کیا بیلن دکھائے گا لیٹ فیس اگر کوئی پیبل ہے یا پیڈے اس کی ریٹیل دکھائے گا لیٹ فیس ہمارے پیس ہے ہی نہیں اپلی کیبل ہی نہیں ہے کلک کر لیا اس کے بعد اوثرائز سگنیچری سیلیکٹ کر لیا ابھی پریوی جیسٹینین پہ کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ آ گیا فارم جیسٹینین کا پریوی فارم یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گی ڈیٹیلز بی ٹو بی سیل بی ٹو سی سیلز ٹھیک ہے ٹیبل فائیب آ گیا اس میں کوئی ایکزم سپلائی ہے نیل ریٹڈ سپلائی ہے نون جیسٹی سپلائی ہے اس کی ڈیٹیلز دکھائیں گے ڈیٹی سی جو اویل کیا آپ نے اس کی ڈیٹیلز ٹیبل 6 آ گئی ہے ٹیبل 8 یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو اے سے اور ٹری بی سے میچ کرتا ہے ڈیٹیل کو چیک کرتا ہے پھر آئی ٹی سی کی ڈیٹیلز آ گئی ہے یہاں سے لیٹ فیس پہ بار ٹھیک ہے اوکے ابھی کرنا کیا ہے فائیل جیسٹینین پہ جانا ہے یہ کر دینا آگری کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے فائل کرنے والا ہوں ای بی سی کے ذریعے اوٹی پی آئے گا وہ ڈالنا ہے چلیے لکھ لیتے ہیں اوٹی پی ٹھیک ہے اوٹی پی ڈال دیا ہماری نائن سکسیسفولی فائل ہو گئی ہے تو سمجھ گے دوستو ایسے آپ کو جی ایسٹی اور نائن فائل کرنا ہے جی ایسٹی اور نائن سی فائل کرنا ہے جی ایسٹی پورٹل پہ نائن سی فرینشلی ایر بائیس تیس کے لیے آ گیا ہے چلیے سمجھیں گے سرویس میں جانا ہوگا ریٹان میں اور اس کے بعد جانا ہوگا یہاں سے اینور ریٹان میں اینور ریٹان میں جانے کے بعد آپ کو فرینشلی ایر لینا ہوتا ہے جسے کی فرینشلی ایر بائیس تیسے سرچ پہ کلک کریں گے سرچ پہ کلک کرنے کے بعد ریکنسلی سٹیٹمنٹ جی ایسٹی اور نائن سی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھ جائے گا یہاں سے آپ انیشیٹ فائلنگ پہ جائیں گے اس سے پہلے آپ کا 9 فائل ہونا چاہیے میں نے فائل کر رکھا ہے چلیے سمجھیں گے کیسے آپ کو step by step 9C فائل کرنا ہے تو چلیے سیکھیں گے کیسے 9C فائل کرنا ہوتا ہے تو 9C کو فائل کرنے سے پہلے ایک بات کا دھیان لکھو کہ آپ کا GSTR 9 فائل ہونا چاہیے میں نے already GSTR 9 فائل کر رکھا ہے GSTR 9 کے basis پہ 9C فائل ہوتا ہے تو 9C پہ آ جائیں گے 9C کو بھرنے کے لیے یہاں پہ جو option ہوتا ہے وہ utility کے ذریعے آپ بھر سکتے ہیں 9C کی جو table میں values آ رہی ہیں ان values کو پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو open کریں گے download کریں گے یہاں سے آپ کو value دیکھیں گے یہ values system computed ہے لیکن ہم اس table کو بھریں گے اور 9C کو بھرنے کے لیے آپ ایسے بھر نہیں سکتے اس میں کوئی online method نہیں ہوتا اس میں offline tool کے ذریعے کرنا ہوتا اور اس tool کو download کر کے آپ کو بھرنا ہوتا ہے چلیے تو 9C کو بھرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے جانا ہوگا return میں اور یہاں سے جانا ہوگا سوری یہاں سے جانا ہوگا سب سے پہلے download میں اور offline tool اور JCR 9C offline tool پہ آ جائیں گے اس tool کو کر لیں گے download download والے button پہ click کریں گے download کر کے اور اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں save اس folder کے اندر اس کو کرتے ہیں extract 9C utility لیکھ سکتے ہیں 9C utility کو اپن کرتے ہیں animal content پہ click کر لیا اب یہاں سے GST number لکھنا ہوگا سب سے پہلے چلیے لکھ لیتے ہیں GST number جیرو سیون سو جی ایسی نمبر لکھ لیا جی ایسی نمبر لکھنے کے بعد financial year لینا ہوتا ہے financial year 22 تھی اس کی کر رہے ہیں 22 تھی اس لے لیا legal name خالی چھوڑ سکتے ہو trade name بھی خالی چھوڑ سکتے ہو act جس کے اندر آپ libel ہیں audit کے لیے کونسے act میں آپ libel ہیں audit کے لیے جدتر income tax act میں پہلے ہی ہو جاتے ہیں audit کے لیے libel تو آپ یہاں پہ income tax act لکھ سکتے ہو 1961 اس کے بعد آپ کو اگلی table پہ جانا ہوتا ہے proceed to fill details پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے table جو آگئی وہ table number 5 آگئی جس کے اندر part second ہے یہ part second میں آپ کو reconciliation دینا ہوتا ہے gross turnover کا جو turnover آپ audited financial statement مطلب کی جو audited balance sheet اور profit and loss account اس میں جو آپ turnover دکھا رہے ہیں اس کا reconciliation gstr9 سی دینا ہوگا کہ gstr میں آپ نے کتنی turnover دکھائی اور audited financial statement میں کتنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ turnover کونسے لکھیں گے جو audited financial statement والی ہے مطلب کی جو balance sheet والی ہے سو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا اپنی balance sheet پہ اور account میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری sale ہے یہ ہماری audited financial statement کی sale ہوتی ہے financial statement means profit and loss account اور balance sheet تو اس کو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوگا چلیے لکھ لیتے ہیں کتنی ہے یہ یہ ہے 26 بہتر 253 262 بہتر 253 ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی unbuild revenue ہے beginning of the financial year یا unadjusted کوئی advance ہے وہ کوئی deemed supply ہے کوئی credit note issue کیا ہے financial year ختم ہونے کے بعد annual return میں دکھایا لیکن balance sheet میں دکھایا وہ trade discount کوئی turnover apple سے jun 17 17 تو یہ بھی نہیں ہے ہمارے لئے applicable نہیں ہے کوئی unbuild revenue at the end of financial year unadjusted advance کوئی credit note جو annual financial statement میں account نہیں کیا گیا مطلب اس کو نہیں ڈالا گیا ٹھیک turnover composition scheme کوئی adjusted turnover کے اندر section 15 کے حساب سے کوئی کیا گیا adjustment کی turnover foreign exchange کی وجہ سے کوئی اور other adjustment ہے turnover میں جو upper listed reason نہیں ہے تو اس کے ویجے سے دے سکتے ہے turnover میں اور کسی چیز کا difference آتا ہے کہ آپ turnover میں fret include 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 or indirect income include نہیں ہے اور آپ gst return میں اس کو دکھایا ہے تو آپ اس طرح کی reporting کو آپ والے میں کر سکتے ہو other reason والے میں جہاں پہ turnover میں آپ adjustment کر مطلب ki 262 253 میری income balance سیل اکاؤنٹ جو یہاں پہ اس کے انساب سے ٹھیک ہے لیکن کئی بر کیا ہوتتا ہے ہم ہاری direct income بھی ہوتی ہے indirect income بھی جو کہ gst میں دکھا دیتے لیکن sale والے part میں نہیں دکھاتے تو اس سر کی income کو آپ دکھا سکتے ہو دکھا سکتے ہو اور کوئی other income کوئی رہتی ہے تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کو یہ یہ پہ ایسا آگیا اور یہ میری 9 والی آتی ہے جو 9 میں declare کی ہے value جو لینی پی گی وہ یہ پہ اس کا سکھا یہ دیکھو gstr 9 سی تو یہ اٹھاتا ہے turnover اٹھاتا ہے پارٹ سیکنڈ میں turnover as declared in gstr 9 تو یہ gstr 9 میں turnover declare یہ ہے اس value آپ لے سکتے ہو یہ پہ دیکھو کی والی table ہے یہ q table pdf میں آ رہی ہے as it is ایسا ہی لینی چلیے لکھ لیتا ہی حالانکہ value جو ہے وہ بلکل same ہے اگر میں دیکھوں تو 26 253 چلیے لکھ لیتا ہوں ہے 26 22 253 100 difference 0 آ گیا ٹھیک ہے ابھی اس کو validate کریں گے sheet successfully validate ہے ok کریں گے next پہ آئیں گے next میں آپ کو اگر کوئی unreconciliation ہے اس کی ریٹیل دینی پڑے گی مطلب کوئی difference ہے تو اس کی ریٹیل دینی پڑے گی ڈیفرنس کوں ہے یہ بھی نہیں ایمار آ اس کو validate کیا next پہ آئیں گے اس کے بعد یہاں دینی ہوتی ہے 7 number मे reconciliation of taxable turnover taxable turnover کی reconciliation دینی ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ کی کوئی zero rated supply ہے exempted supply ہے supply جس پہ tax paypal نہیں بنا ہے اس سیل ہماری نہیں ہے کوئی آپ کی اگر سیل اس طرح ہوتی ہے تو وہ detail دے سکتے ہے جس 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 نائن کے اندر جو turnover declare کیا total including exempted related یا zero rated supply تو اس کی detail دینی ہوتی ہے یہ F میں دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم دیکھیں گے یہ دیکھو F F میں value same یہ بھرنا ہوگا یہ PDF دیکھ کے بھرنا ضرور ٹھیک ہے کیونکہ اگر jay option نہیں ڈال دیکھ تو PDF value جس column میں آ رہی ہے جس j 9 سے اٹھ کے وہ value دیکھ کے آپ کو بھرنی ہوگی تو F میں بھی same value ہے جو یہ پہ ہے 26 72 253 کی چلیے یہاں لکھ لیتا ہوں میں 26 72 253 point double zero ٹھیک ہے یہ لکھ لیا یہ validate کر لیں گے ok ہو گیا next پہ آ جائیں next پہ آنے کے بعد اگر کوئی difference ہوتا ہے تو difference کا کریں گے validate کریں گے next پہ آ جائیں گے یہاں سے next پہ جائیں گے اب یہاں پہ reconciliation دینا ہوتا ہے آپ کو جو turnover ہے اس کا جو taxable values ہے rate wise اس کی detail دینی ہوگی اس کے لیے آپ کو 9 ہو 9 9 ہو گا میں نے یہ پہ GST R1 GST R3 B کا reconciliation books اور GST R3 B کا reconciliation بنا رکھا ہے یہ sales کا taxable value means sale اور tax کا ہے R1 میں کتنا تھا 3 B میں کتنا تھا books میں کتنا 3 میں کتنا ہے تو اس کے basis پہ آپ کر سکتے سارے ساتھ rate wise sales کی reconciliation بنا رکھ نکال دے گا کس کا difference ہے ٹھیک ہے اب اسی table کا use کر کے ہم بھریں گے 9C rate wise detail یہ بھرنی ہوتی rate wise liability rate wise sale 5% sale سب سے پہلے پوچھا ہے 5% sale یہاں دیکھیں تو میری یہ ہے 12 71 503 کی چلیے لکھ لیتے 12 71 503 پھر اس کے بعد آتا ہے cgst cgst ہے 128 88 01 128 88 01 یہی same sgst ہے اب igst کی بات کریں تو igst ہے ڈیس کے بات ہے 0.1 پرسنٹ والی sale یہاں دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہ 0.1 پرسنٹ والی کتنی ہے یہ چودہ ڈبل 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 50 اور igst ہے 14 0.75 بس دو طرح کی rate کی sale ہے اس کے لئے کوئی sale نہیں ہے یہ ہو گیا چلیے لکھ لیتے جو value یہاں ہوگی وہی same value آپ کو لکھ 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 دھیان رکھنا فرق مت کرنا کیونکہ اگر difference کروگے تو problem ہو جائیے چلیے لکھ لیتے ہیں تو سب سے بہلے ہے یہاں پہ cgst cgst کتنا ادھر 12 388 اور sgst بھی 12 388 ہے 12 388 اور 42 200 ہے یہاں پہ 42 200 ہے چالیس 200 ہے سوری چالیس 200 ہے تو point ایک پیسے ایک پیسے کا difference ہے یہاں 0 9 کا difference ہے تو یہاں سے ہٹا لیتے difference 0 ہی رکھتے ہیں یہ differences میں ہوتا کہ آج کی date میں notice تورنت آج جاتا ہے اگر ایک پیسے کا difference ہوا تو minor سے difference کو ہٹا لیتے ہیں 9 پیسہ بڑھانا ہوگا اوپر 0 9 29 point 25 چلیے اس کو بڑھا لیتے ہیں یہ 16 کا جگہ پہ اگر 9 پیسہ بڑھائیں گے 25 ہو جائے گا تو یہاں سے 0 ہو گیا ٹھیک sheet validate ہے ok کر لیتے ہیں یہ 0 ہو جائی جائی فی save validate کر لیتے ok ہو گیا اب next پہ آئیں گے کوئی unreconciliation ہے تو اس ریزن دو کوئی بھی unreconciliation نہیں ہے next پہ آج جاتے ہیں reconciliation of tax paid یہ ہے reconciliation of tax paid کوئی additional amount pay बना और जो pay नहीं किया گیا उस का reason दे ना होगा या उस को pay कर रहे हो तो आप उस की detail दो गे कि भाई यह है और इस के वज़े से हम pay नहीं कर रहे कोई amount pay था लेकिन pay नहीं किस के वज़े से जो 6 table number 6 8 year 10 में आप दिखाया है वहाँ पे pay बना पे नहीं किया उसकी detail देनी पड़ेगी कोई tax का amount interest penalty कोई other amount उसकी detail validate कर लिया next पे आजाएंगे अब आता है ITC का reconciliation input credit का reconciliation करना होगा तो ITC जो audited annual financial statement के हिसाब से मतलब जो आपने balance के अंदर लिया उसकी detail देनी होती है कि कि आइटी से आपने availed किया audited annual financial statement में और कितना आपकी books के अंदर है तो सबसे पहले यहाँ पर जो 9 में 9 में ITC claim किया उसकी detail लिख लेता हूँ मैं यह कहाँ से मिलेगा यह यह लिखते है reconciliation of input credit यह वाला point जो GST 9 के अंदर claim किया है यह देखो कितना है 24 813 point 21 C GST और SGST भी इतना है और IGST यह चले लिख लेते है तो इन तीनों का sum होगा यह जो तीन है इन तीनों का sum होगा क्योंकि 9 के अंदर यह हम availed कर रहे है input credit ठीक है तो इन किनों का अगर sum करूँ मैं तो यह बैठे पोइंट एक केस प्लस 13 427 पोइंट 13 तो 53 पॉइंट 55 मरेगा चलिए लिखते हैं यहापे 6305 3 0 25 ठीक है यह हमने input availed किया GSTR 9 के अंदर जो टोटल ITC क्लेम किया अभी books के अंदर आपने कितना दिखाया audited annual financial statement में उसके इसाब से होगा तो मैं बात करूँ यह देखो 3B के अंदर यह है जो 3B में लिए वो same books के अंदर 360 54 का ठीके और मैं और बहतर तरीके से बता दू कि यहां से बाहर हो जाओ balance sheet में आजाओ सबसे best balance sheet में आजाओ टैली जरूर खोलना पड़ेगा books तो हमारी टैली में यह दोस्तो पता चलेगा नहीं इसके लिए आपको अपनी books को देखना होगा तूंकि audited annual financial statement में जो आपने लिया यहने जो books की audit हुई है उसके इसकी detail आपको देनी होती है इसके लिए सबसे बढ़िया है दो method है एक तो tally में जो GSTR 3B बन के आ रही है उसको देख लो या फिर books के अंदर जो duty का head है उसको देख लो मैं दोनों ही दिखाता हूँ आपको सबसे पहले balance sheet पे आते और यहाँ पर date डालेंगे 22 32 की कर रहे तो 1 4 22 से 33 23 कर लेते है और यहाँ साज आते है current liability duty and taxes में f12 करके opening transactions net transaction only नही yes कर देते है तो यहाँ से बता लगेगा कि कितना हमने लिया है output वाली हटा दो तो यह देखो जो debit की transaction होती है input debit होता है क्योंकि input जब debit होगा तब balance बढ़ेगा ठीक है और input हमारी asset होती हलाकि duty and taxes के head में डालते हैं तो liability side होती है तो अगर इसका balance बढ़ाना हो तो क्या करना होगा debit बैलेंस घटाना हो तो क्या करना होगा credit अभी debit वाली transaction है वो यह represent करती है कि हमने इतना ITC किया यह balance रह गया तो 360 54.97 हमने claim किया आप यहां पर लिखेंगे 360 54.97 360 54.97 कि इतने का फर्क आगया एक रुपय 42 पैसे का कोई बड़ा फर्क नहीं मेजर फर्क नहीं एक मेथड तो यह हुआ इन्पूट को देखने का कि बई कि इन्पूट हम लोग ने बुक्स के अंदर यानि जो आपका बुक्स अफ अप मेंटेन करते हो सकता कोई अधर 3B में चले जाना इसमें दिखा रहता है कितना ITC आप ने या वेल किया तो यहां भी टेट डन नहीं पड़ेगी यहां प्रहल 22 31 मार्च 30 आपको डाटा वही खोलना पड़ेगा जिसका ऑड़ेट हुआ है ओड़ेट फैनेंचल स्टिट्मेंट के अकोडिंग जो डाटा है तो 22 31 मार्च 30 हलाकि इसमें मिसमेच भी बहुत सारा है इसके मिसमेच को सही करना बढ़ेगा आपको तब ही जाके सही और मैंने यहां लिखा 33 34 97 तो मेरी वैल्य तो बिलकुल लगबग मैच के बराबर है ठीक है 33 34 49 49 और जो डूटी एंट टेकसेस के लेजर में आ रहा था वो ही आ रहा तो अगर मैं इसे 49 कर दूँ तो तो इस तरह की फिगर को राउंड रोफ में लेके चलेंगे जो नीचे नाइन में वैल्य दिखा रहे न यह वाली यही सेम वैल्यू कर लेते हैं कोई बड़ा फर्क है नहीं और यही सेम वैल्यू जब कर लेंगे तो इतना कोई سرک نہیں آئے گا اور سیم نہیں رکھیں گے تو نوٹس آنے کے چانسز آتے ہیں کیونکہ جیسے یہ پیسے کا بھی دیفرنس ہوگیا ترن نوٹس بھی دیتے ہیں تو دیفرنس کم ہے تو جو اینول ریٹن میں ویلیو دکھائی وہی سیم یہاں کر لیتا ہوں میں تری شیٹ جیرو تری پن پوائنٹ پچپن ٹھیک ہے تو ایسے تو آپ کو انپوڈ کا ریکنسلیشن کرنا ہے دونوں میتھرڈ بتا دیا میں تری بھی دیکھ لو یا ویلین شیٹ میں جا کے ڈیوٹی ان ٹیکسس کو دیکھ لو ابھی ویلیڈیٹ کریں گے اوکے کر دیں گے نیچ پہ آ جائیں گے نیچ پہ آنے کے بعد کوئی اگر ڈیفرنس ہے تو اس کا ریزن دینا بڑے گا اس سے کہ کوئی نہیں ہوا رہا نیچ پہ آ جاتے ہیں اب ٹیبل نمبر فورٹین کی بات کریں یہاں پہ آپ سے بریک اپ مانگتے ہیں کہ جو آپ نے آئی ٹی سی آویل کیا ایکسپینسز کے اوپر اور جو اینوال فرینشیل سٹیٹمنٹ یا بوکس آف اکاؤنٹ میں ہے اس کا بریک اپ دے دو کی پرچیز کے اوپر کتنا ہے فریٹین کارڈز کے اوپر کتنا ہے پاور ان فیول پہ کتنا ہے ایمپورٹ اپ گوٹس پہ کتنا ہے رینٹ ان سورانس پہ کتنا ہے تو آپ سے وہ بریک اپ مانگ رہے ہیں جیسے کی ابھی ٹیکس اوڈٹ میں کیا ہوتا ہے ایکسپینسز کا بریک اپ مانگتے ہیں کلوز فورٹی فور کے اندر کی بھئی ریجسٹرڈ پرسن سے کتنا ہے ان ریجسٹرڈ پرسن سے کتنا ہے ویسے ہی یہاں پہ آپ سے بریک اپ مانگ رہے ہیں کی جو ایکسپینس آپ نے لیا اپنے پروفیٹ ان اس اکاؤنٹ میں جیسے پرچیز ہے رینٹ ہے وینک چارجز ہے سٹیشنری ایکسپینسز ہے ادر مسلینس ایکسپینسز ہے تو ان سب کے اوپر کتنا ایک اتنا انپوٹ لیا آپ نے یہ ریپورٹ کرنا پڑے گا آئی ٹی سی اماؤنٹ کتنا لیا انالیزیبل کتنا ہے اس کے پر یہ ڈیٹیل دینی پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے حالانکہ پچھلے کئی سالوں سے مطلب دو تین چار سال سے یہ ٹیبل نمبر فورٹین جو ہے وہ اوپشنال پہ چل رہا ہے مطلب اس کو بھرنا چاہو تو بھر سکتے ہو یا پھر چھوڑ سکتے ہو اس سال کے لیے بھی سیم یہی ہے یہ اوپشنال پہ چل رہا ہے اس کو بھرنا چاہو تو بھر سکتے ہو یا چھوڑ سکتے ہو مینڈیٹری نہیں ہے یہ ٹیبل ٹھیک ہے اس کو کیا کریں گے ویلیڈیٹ کر لیں گے جب مینڈیٹری ہے نہیں تو ویلیڈیٹ کر لیا کچھ بھی نہیں بھرنا اس میں نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں کوئی ڈیفرنس ہے نہیں تو اس کو بھی ویلیڈیٹ کر کے نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اب دیکھو کوئی ٹیکس پیبل بنا ITC میں جب ڈیفرنس آیا اس کے وجہ سے کوئی ٹیکس پیبل بنا تو اس کی ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی کی آئی کا کتنا ہے سی کا کتنا ہے اس کا کتنا ہے کوئی انٹرس پینلٹی ہے تو اس کی ڈیٹیل ویلیڈیٹ کر لیا نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ ایڈیشنل لیابلٹی بنی ہے کوئی نون ریکنسلیشن کے وجہ سے اس کی ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی کوئی اڈیشنل لیابلٹی بنی ہے تو جیسے کی کوئی ٹیکس بنا کوئی انٹرس بنا کوئی لیٹ فیس بنا کوئی پنلٹی ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ دے سکتے ہو کوئی اور ادھر اماؤنٹ جو کی انکلیوڈ نہیں ہے انوال ریٹن میں اس طرح کی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہو ویلیڈیٹ کر لیا اوکے کر لیا اب یہاں پہ آ جائیں گے ہوم پہ دیکھو جنریٹ کر سکتے ہو پریویو جیسے نائن سی کے ڈراب فارم کو اس پہ کلک کرو گے تو یہاں سے پریویو جنریٹ ہو جائے گا اس کو سیو کر لیتے ہیں اور پریویو دکھاتا ہوں میں آپ کو سیو ہو گیا یہ دیکھو یہ پریویو یہ دیکھو جیسے نائن سی کا آپ کو پریویو دیکھنے کو ملے گا جو جو اپنے ویلیوز بھری ہیں کہیں کوئی ڈیفرینس تو نہیں ہے اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو چیک کر سکتے ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے ابھی لگ بگ ہماری فائنل ہو چکی ہے جیسے نائن سی کیا کرنا ہے جنریٹ جیوشن فائل تو اپلوڈ جیسے نائن سی اور جیسے پورٹ یہاں سے جنریٹ کر لیں گے جیوشن فائل اس پہ کلک کریں گے وہ لوکیشن مانگے گا اسی لوکیشن میں کرنا ہے سیے پہ کلک کر دیا سو فائل جو ہے وہ سیے پہ کلک کر دیا ابھی کرنا کیا جیسے پورٹل پہ آئیں گے پورٹل لوگ آؤٹ ہو گیا چلیے لوگ ان کر لیتے ہیں سو لوگ ان کر لیا یہاں سے جائیں گے سرویس میں ریٹرن میں اور اینور ریٹرن میں فینینشیلیر لے لیا فینینشیلیر لینے کے بعد سارچ پہ کلک کریں گے اور سب سے پہلے پرپیر آف لین میں جائیں گے اور جو json file بنایا ہے generate کیا اس کو receive but pending refresh کر لیتے ہیں دیکھو ہو گیا proceed اگر کوئی problem ہوتی تو error آ جاتا اگر کوئی miss match ہوتا تو error آ جاتا miss match جارتر cases میں آتا ہے جب 9c upload کرتے ہو آپ اس کی value جو auto value آ رہی ہے نا یہ auto value ہے اس value کو change مت کرنا چاہیے والی figure ہو یہ والی figure ہو یا یہ والی figure ہو یا یہ والی figure ہو یہ auto آ رہی ہے اس میں change کرو گے تو جیدہ تر cases میں error آ جاتا ہے اگر اس میں سے change ہو کے value آپ ڈال ہو گے تو جو آپ کو feed کرنے والی value وہ بھر لو لیکن جو میں نے ابھی بتایا وہ value automatic same value بھرنی ہے آپ کو جو اس sheet میں آ رہی ہے جو auto draft 9c میں آتی ہے ابھی back to file return پہ جائیں گے اور ہمیں ہماری json ڈل چکی ہے ابھی initiate filing پہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا کیا ہوگا بتاتا ہوں preview draft پہ آ جانا 9c آپ کو preview دیکھے گا یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پھنے value بھری تھی اور یہ value automatic ڈھکھا رہی difference 0 یہاں بھی بھری تھی value یہاں پہ یہ automatic difference 0 یہ ہم نے rate wise turnover کی ڈیٹیل دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ difference 0 اس کے بعد نیچے ITC کی ڈیٹیل دی ہے دیکھو reconciliation اس کا difference 0 باقی ہو گیا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس میں کرنا ہے attach profit on discount اور balance چلیے کر لیتے ہیں attach اس کا pdf کرنا ہوگا upload آپ کو دیہا ڈیہا balance sheet ہو گئی تھوڑا سا time لے گا proceed ہو گیا balance sheet profit annonce account لے لیتے ہیں profit annonce account بھی proceed ہو گیا ہے ویدیو دیکھنا ہے ایک وار اور دیکھو preview اس پہ کلک کرو یہ ایسا نکل گیا آئے گا ٹھیک ہے آئے گا کچھ change تھوڑی ہو یہ value میں verification پہ tick کر لیا authorize signature select کر لیا file gst annonce yes file کرنا چاہتے ہیں یہاں آگے file with abc پہ click کر لیں اب جو otp آگا وہ لکھیں گے چلیے لکھ لیتے ہیں otp کو otp لکھ لیا اب کریں verify successfully verify ہو گیا اور ہماری gstr 9c file ہو گئی ہے آپ service میں جا کے return میں جا کے annual return میں جا کے اور search پہ click کر چیک کر سکتے ہیں ایسے ہو گئی file gstr 9c view gstr 9c پہ جا کے download کر سکتے ہیں file form کو تو دوستو سمجھ گے ایسے آپ gstr 9c file کرنا gstr portal پہ ویڈیو کیسے لگی ضرور ہوتا ہے thank you so much جاہ ہند وند مات